امید اور دعا کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار سویل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کریں گے ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں بڑی گہری نظر ہے بالخصوص ان کی ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر فرحان بخاری صاحب بہت شکریہ بخاری صاحب آپ سے گفتگو کریں گے کل ہم نے دیکھا بڑا اہم دن تھا کل صبح صفدر مریم مارننگ شو لگا رہا اور اس میں جب وہ عدالت پہنچے پہلے مریم نواز پہنچی اور انہوں نے وہاں جا کے پیش ہوئی عدالت کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیر کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کی تاخیر کے بعد کیپٹن صفدر بھی وہاں پر پہنچے پندرہ منٹ کا راستہ تھا نجانے ایک گھنٹہ وہ کہاں رہ گئے عدالت پہ پہنچے اور ان کی زمانت بھی منظور ہوگی کل کی جو ساری کارروائی ہے وہ پاکستان کی عوام میں دیکھی نہ صرف بلکہ پاکستان کے باہر بھی لوگ دیکھتے رہے ہیں لیکن اس میں حیران کن طور پہ ایک بڑی اہم پیشرفت ہے کہ حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ ہوا ہے اور اب سابق وزیراعظم تین مرتبہ منتخب ہونے والے نواز شریف صاحب کے دو صاحب زادے حسن نواز اور حسین نواز کو ان کے خلاف اشتہار دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ دو لوگ یہ دو شخص اشتہاری ہیں عدالت کے بلانے پر یہ سامنے نہیں آئے ہیں پیش نہیں ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ بھی آگے بڑھے گا لیکن اس کے علاوہ مریم نواز نے کل جب میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے بھائیوں حسن نواز اور حسین نواز پر پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے سوال یہ ہے پاکستان کی عوام کو یہاں یہ سوچنا ہوگا کہ ایک شخص جو تین مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم رہا اگر اس کے ویٹوں پر پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر کس پر ہوتا ہے پھر عام شہری عام لوگ کیسے اس قانون کو مانیں گے اس قانون کی پازداری کریں گے بٹی صاحب میں آپ کی طرف آنگا ایک تو نکتہ یہ ہے یہ بیان جو سامنے آیا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا دوسرا ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا بھی سلسلہ ہے اس معاملے کو لے کر کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے فیضل دیکھئے تمام تر تخیری حربوں اور اعتصاب عدالت میں پیش ہونے سے چار سے دو چار مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو گدشتہ روز مجبوراً اعتصاب عدالت میں پیش ہونا پڑا ہم نے ساتھ اکتوبر کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ نواز شیف صاحب اگر نو اکتوبر کو اگر اعتصاب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتے چونکہ وہ لندن جا چکے تھے اور جس سے ممکن کی سٹیٹیجی ہے کہ فرد جرم سے بچا جا سکے پیش نہ ہو کر تو ایسا ممکن نہیں ہے نواز شیف صاحب بھلے پیش نہیں ہوتے پھر بھی ان کے اوپر فرد جرم آئد ہو سکتی ہے اور اب یہی واضح طور پر اشارہ گزر سے روز اعتصاب عدالت کی جانب سے بھی دیا گیا دوسرا معاملہ تھا مریم نواز صاحبہ کا اور کیپٹن اٹائٹ سفدر صاحب کا وہ بھی پیش ہوئے اور جس طریقے کے ساتھ پیش ہوئے جس طریقے کے ساتھ ہمارے وفاقی وزراء نون لکھ کی ارکان وہ بھی ان کے پیش پیش رہے تھے اور سب سے زیادہ جو حیران کن بات ہر پیشی پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلامباد وفاقی دار الحکومت جہاں پر سویک فسیلٹیز کی بری صورتحال ہے شہری پانی کی بوند بوند کو ترز رہے ہیں اس کیپٹل کے میئر شیخ انصر عزیز صاحب ہر پیشی کے اوپر ان کے رائٹ لیفٹ دکھائی دیتے ہیں بڑی پریشان کن صورتحال ہے دوسری جانبے پر ہم بڑھتے ہیں جو گزشتر روز جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس پیش رفت کبھی ہم نے حوالہ دیا تھا اپنے سات اکتوبر کے پروگرام میں کہ حسین اور حسن نواز کا پیش ہونے کے ارادہ نہیں ہے اور انوازشیف صاحب کے بیٹی پیش ہونے کا امکان موجود ہے وہ آئیں گی اور الٹی میٹلی جو حسین اور حسن نواز کا معاملہ ہے وہ ریڈ وارانٹ کی جانب بڑھ رہا ہے گزشتر روز احساب عدالت کے اندر حسین اور حسن نواز کو اشتہاری قرار دینے کی جو کاروائی شروع ہوئی ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے طریقے کار اس کا یہ موجود ہے کب احساب عدالت کی جانب سے یہ کاروائی شروع ہونے کے بعد انہیں تین نوٹسز سرو ہونے ہیں ایک احساب عدالت کی جانب سے حتمی نوٹس برہراز سرو ہوگا ایک پولیس کی جانب سے سرو ہوگا اور ایک نیب احساب عدالت حکم کے اوپر نیب سرو کرے گی اخبار کے اندر اشتہار بھی دیا جائے گا یہ پروسس مکمل ہونے کے بعد اگر پھر بھی وہ پیش نہ ہوئے تو انہیں اپسکونڈر ڈیکلیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد نیب کی جانب سے وزارت داخلہ کو ایک خط لکھا جائے گا تمام بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ ان کے ریڈ وارانڈ جاری کیے جائیں اپروال دیجئے اور ایف آئی انٹرپول کو خط لکھے گی یہ پروسیجر ہے لیکن امپورٹن پوائنٹ یہ کہ یہ پروسیجر مکمل ہو بھی گیا تو وزارت داخلہ سے ہم امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ احسن اقبال سب جو ہاں پر بیٹھے ہوں ہیں وہ ریڈ وارانڈ پر دستخط کریں گے وہ استیفہ دینا تو منظور کریں گے وہ ریڈ وارانڈ پر دستخط نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بڑی پیشرف ضرور ہوگی حسین اور حسن نواز نے جو ایک سٹینس لیا ہوا ہے اور مریم نواز صاحبہ بن نیبی جو کل کہا جو بہت افسوسناک ان کی بیانات گزشتر روز مجھے سننے کو ملے وہ سراپے جھوٹ لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے کی ان کی لینگوی تھی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے ایک وہ اس سابق وزیراعظم کی بیٹی جو آئین اور قانون کی پاسداری کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی پاسداری کی بات کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کی مسلسل دھڑیاں بکھیر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ نے جہاں پر ایک یہ بات کی کہ جو جو جج موزز ججی صاحبان ہے جو شریف خاندان کی خلافت صاحب کا کیس ہو رہے ہیں وہ جج نہیں بلکہ فریق بنے ہوئے ہیں یہ بہت ملب آپ خود پیش بھی ہو رہے ہیں اس عدالت کا ادارہ کا تسلیم بھی کر رہے ہیں اور آپ عوام کو یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر اگر کوئی اور باستر شخص آئے تو وہ عدالتوں ججی صاحبان کے اوپر ان کو فریق بننے کا الزام آئے کرے اس کے ساتھ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ حسین اور حسین نواز کے اوپر پاکستانی قوانین لاغو نہیں ہوتے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کی لیگل ٹیم کچھ لوگوں نے انہیں گمراہ کیا لیکن ان خود بچے نہیں ہیں ان کا یہ بیان اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پاکستانی قانون لاغو نہیں ہوتا تو پھر حسین اور حسین نواز اور الطاف حسین کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا اگر آپ نے الطاف حسین حسین نواز اور حسین نواز کے درمیان اگر آپ نے فرق رکھنا ہے تو پھر لازم ہے شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرلو شیخ صاحب مریم صاحبہ نے کل فرمایا کہ حسن نواز اور حسین نواز پر پاکستانی قانون لاغو نہیں ہوتا تو پھر کیا آپ پر ہوتا ہے مجھ پر ہوتا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ عہیلے مانے کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں کیونکہ مزید اعظم نواز شریف کی نائل دیتی ہوں میرے خلاف میں انتقا نہیں تھا پیسے آپ کے پاس ہیں جدانیں آپ کے پاس ہیں بینیفیشری آپ ہیں تو یہ دنیری ٹیکٹس ہو رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چل سکتا اور قانون کبھنی بازے شکل اختیار کرے گا اور شیخ صاحب یہ قانون کیسے کیسے کرے گا مقدمہ بنام ریاست ہے اور آپ کے وفاقی وزیر ملزمان کے زمانتی مچلکیں جمع کروا رہے ہیں یہ قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سالہ سسسنم اس طرح زیادہ دیر کے لیے نہیں چل سکتا تو پھر کیا ہوگا آلٹی میٹ کیا ہوگا دیکھیں کیا ہو رہا کچھ نہ کچھ ہوگا ملک تو ہے ملک ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو پھر وہی فلسفی چلے گی اگر کمیٹیاں ختم نبوت کی نائل وزیر آزم بنایا گا تو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کو کون پکڑائی دے گا یہ سب کی کیا لیکن شیخ صاحب پھر کیا وہی فلسفی ہوگی کہ شیخ رشید صاحب ہم اسے لائن پر موجود تھے لائن ڈراؤپ کر گئے ہیں سوال یہی ہے کہ ایک تو بنام ریاست مقدمہ ہے اور آپ کے ریاست کے جو علم بردار ہیں جو وفاقی بزراء ہیں وہ ملزمان کے زمانتی مچلکیں جمع کروا رہے ہیں تو پھر فلسفی وہی لگے گی کہ آئین مقدم یہ ریاست مقدم یہ بحث پھر سے چھڑ گئی ہے یا پھر پارٹی مقدم لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب دوں میں ذرا ایک بھٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی پہلے احسین اقبال صاحب کے حوالے سے کہ وہ استیفہ دے دیں گے لیکن وہ ریڈ وارنٹ جاری نہیں کریں گے وہ استیفہ کی دھمکی دیں گے کیونکہ ان کا استیفہ تو بہت بڑا ملک میں مزاک بن گیا استیفہ کی دھمکی دیتے ہیں پھر استیفہ نہیں دیتے ہیں اور یہ ایک دو دفعہ ہو چکا ہے اب ان کی بات کو کون سیریس لی لے رہا سوال یہ تو دیکھئے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ رولنگ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ایک پارٹیزن پارٹی ساہر ہے بن گئی ہے اور وہ سولیڈ لی کم سے کم ٹاپ لیڈرشپ ان کی نواز شریف صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کی غالبین اس نواز میں نہیں آرہا کہ ایک حد سے زیادہ سپریم کورٹ کے مدد مقابل آنا گو کہ ان کی تاریخ تو رہی ہے آج سے بیس سال پہلے جو سپریم کورٹ میں جب حملہ ہوا تھا اور میں جو وہاں پہ لوگ موجود تھے چشمی دید گوا ان میں سے میں بھی موجود تھا وہاں پہ جب لوگوں نے جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اس کے بعد پتھراؤ کیا اس کے بعد کوئی ایک دو صاحبان وہاں پہ بجبے میں کھڑے ہوئے تھے نون لی کے جنہوں نے آوازیں لگائیں کہ چلو چلو پنجاب ہاؤس چلو کھانا ہے دوپیر دا تو یہ یہ واقعہ اسی شہر اسلام آباد میں ہوا اس پس منظر میں جو صورتحال چلی آ رہی ہے یہ تصادم انڈلسٹی تو نہیں چل سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کی بھی مخالفت کریں بلکہ تصادم کریں آپ ریاستی اداروں کی بھی مخالفت کریں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں آپ علیل اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیٹ کریں جس طرح کہ یہ ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا بھائی نکالا ایک وجہ سے نکالا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس جور میں نکالا کیونکہ میں اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتا تھا بھائی جس سے بھی تنخواہ لیتے سے آپ بیٹے سے لیں بھائی سے لیں باپ سے لیں جس سے بھی لیں قانون یہ ہے کہ اگر پاکستان سے باہر آپ نے تنخواہ لی ہے آپ کو کوئی ذریعہ معاش ہے اور اگر آپ نے تنخواہ نہیں بھی لی لیکن بطور وزیراعظم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ کی ایک ایمپلائیمنٹ چلیا آ رہی ہے اور یہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کا معاملہ نہیں ہے خرشیر شاہ صاحب نے ایک اپنے ٹی وی انٹرویو پر یہ کہا تھا کہ ان کی جہاں تک اطلاع ہے پارلیمنٹ میں کم سے کم ساٹھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیرونی ممالک کے اقامے ہیں اچھا بخاری صاحب کل آصف زرداری صاحب کبھی انٹرویو آیا انہوں نے کہا کہ زیاہو لکھ کی کوک سے جنم لیا نون لیگ نے اور اب بھٹو کی وراثت کو یہ سنبھالنے جا رہے ہیں جو لیفٹیسٹ پرسیپشن تھی پیپلز پارٹی کو لے کر انٹی اسٹیبیشمنٹ پرسیپشن تھی اب وہ مسلمی نون نے لے لی ہے یعنی وہ اب پیپلز پارٹی کی وراثت پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو مکمکہ کے باتیں ہیں تاثر ہے اب ایسا کچھ نہیں ہے اس کی نفی ہو رہی ہے نہیں مکمکہ پسیپردہ تو دونوں پارٹیوں کے درمیان روابط بھی ہیں اور ابھی حال ہی میں جو نیب چیئرمن کا فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے اطلاعات سوچوں گے کہ دونوں پارٹیز میں ایک یعنی ایک معاہدہ ہوا اس کے تحت یہ پوائنٹ پرنٹ ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں نظریاتی طور پر آمنے سامنے کھڑی ہیں بلکہ یہ تو بدقسمتی سے پخلے دس سال سے پاکستان میں مکمکہ کی سیاست چل رہی ہے اور اس کے نتائج آج ہم بکت رہیں بلکہ ٹھیک ایک ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا جو حسین اور حسین نواز سے متعلق ہے جو اب سٹیڈی تیہ کی گئی ہے وہ لیگل ٹیم میں بھی انہیں ساری پکچر کلیر کی ہے اس وقت وہ زہران یہی بیان دے رہے ہیں کہ ملکی قانون لاغو نہیں ہوتا وہ نہیں آئیں گے لیکن انہیں پیش ہونا پڑے گا اس لیے کہ وہ جو بریٹش کی قانون کی اگزیمپل دے رہے ہیں نیب کی جانب سے احساب عدالت کی جانب سے اپسکونڈر ڈیکلیئر ہونے کے بعد نیب لنڈن کوڈز میں جا کے ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اور سب سے امپورٹنڈ ہی ہے یہ بھلے نہیں بھی پیش ہوتے اس کے باوجود یک طرفہ طور کے اوپر ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے سزا سنائی جا سکتی ہے اس کے بعد انٹرپول کے اندر اگر نیب اور مطلقہ عدالتی ان کا نام شامل کرانے میں کامیاب ہو گئی جس دن انہوں نے لنڈن سے فلائٹ بڑی ائرپورٹ کے پر یہ گرفتار کر لی جائیں گے یہ انہیں اگاہ کر دیا گیا ہے اور ایک میں نقطہ ایڈ کر دوں کہ حسن اور حسین نواز کے بارے میں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ پاکستانی شہریت انہوں نے فورگو کی یعنی ان کی پاکستانی شہریت ختم ہوئی تو اگر ڈیول ناشٹونز ہیں تو بھائی پھر پاکستان کے قانون لاغو ہوتے ہیں اور اگر پاکستان کو چھوڑ دیا انہوں نے پاکستانی شہریت کو چھوڑ دیا ہے پھر تو وہ مبرہ ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہے تو پھر آپ پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین لاغو ہوتے ہیں اور عدالتوں کے سامنے حسن نواز اور حسین نواز کو آنا پڑے گا سامنا کرنا ہوگا اگلی خبر کی جانی باتیں یہ خبر بھی سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی انتہائی اہم معاملہ تھا حساس معاملہ تھا آئی بی کے ایک آفیسر ہیں اسسسٹن سب انسپیکٹر مختار احمد یہ ہائی کوٹ گئے تھے اسلامباد ہائی کوٹ اپنے ہی ادارے کے اندر جو کچھ قوائد و اصولوں کی بے ذاتیاں ہیں ان کو لے کر جو اس کے ساتھ ساتھ بڑے سنگین الزامات انہوں نے اپنی جو میڈل نیول مینجمنٹ ہے جو اور ٹاپ آفیسرز ان پر لگائے تھے اور ایون جو ڈی جی آئی بی ہیں ان کا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہے بٹی صاحب اب عدالتی کاروائی اس پہ ہو رہی ہے ریسنٹلی اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اور پھر ایک اداروں کا معاملہ تھا عدالت کے اندر ایک کاروائی تھی پھر اداروں کے اپنے ریگولیشنز اور اس آفیسر کو لے کر جو حلف نامہ ہے جو اس نے حلف اٹھایا ہوتا اپنے ادارے کے غوائد و زبابت کی پازداری کا اس کے بھی الزمات تھے اب تک یہ سلسلہ کہاں پہنچا ہے فیصل دیکھئے آئی بی کے انسپیکٹر ملک مختار احمد صاحب نے جن کی آئی بی کے اندر خود ایک بڑی اچھی ریپیوٹ رہی ہے انہوں نے بہت اہم اور حساس اسائنمنٹس کور کی ہیں اور انہیں بہت سے معاملہ مواقعوں کے اوپر انہیں اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے انہوں نے کافیرسے سے نشکایت تھی کہ کچھ افسران جن سے متعلق ان کے پاس کچھ ثبوت بھی موجود ہیں جو انہوں نے اپنی پیٹیشن میں کلیم کیا وہ یہ ہیں کہ کچھ افسران کے آئی بی کے افسران کے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ جو موجود تھے ان کے ساتھ اور غیر ملکی وہ خفیہ جنسیاں جس کے اندر پاکستان کے پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں ان کے ساتھ روابط موجود ہیں ان ملکوں کے دوریں کی ہیں ان کے پاس کچھ ثبوت موجود تھے جو اپنے حلف کی بات کی اس حلف کے تحت انہوں نے وہ تمام تر جو کلاسیفائیڈ انفرمیشن تھی جو سیکرٹ انفرمیشن تھی اس کو لیک نہیں کیا یا پبلک نہیں کیا اسلامبادہ ہائی کورٹ کے اندر موزید جج صاحب کے پاس انہوں نے وہ چیز پیٹیشن کا حصہ بنانے کے بجائے انہیں ایک سیل شدہ لفافی کے اندر انہوں نے جمع کروای تھی لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف شکاز نوٹس انہیں جاری کیا گیا حالکہ ان کے وکیل کے لئے موجود تھا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے ان کے پاس بھی نہیں انہوں نے اپنے وکیل کو بھی شیئر نہیں کی تھی لیکن اچھا انیشیٹیو تھا چونکہ مبینہ طور کے پر یہ الزامات تھے چونکہ ان کا کلیم یہ تھا کہ پرائمسٹر اور پاکستان سے پر رجوع کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ دی جی آئی بی کو وہ ثبوت فراہم کر چکے ہیں کہ نفسران کی روابیت ہے ان کو روکا جائے چونکہ پاکستان کے اندر جاری دہشتگردی کی لہر اور دہشتگردوں کے خلاف کاروائیوں کے اندر انٹیلینس بیورو کا بہت اہم کردار رہا ہے اور ہے بھی صحیح رونے والے دنوں میں بھی ہوگا تو آئی بی کے خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن جب ان کی درخواست پر ادارے کے اندر کوئی کاروائی نہ ہوئی تو انہوں نے پھر اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کیا تھا وہاں پر سمات ہوئی تھی سیکٹری داخلوں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا ملک احمد مختار کی پلی یہ تھی کہ اس معاملے کے اندر چونکہ بہت سی خلاف وردی ہو چکی ہیں ملکی قوانین کی لہٰذا اس کی شفاف تحقیقات کے لیے لازم ہے کہ آئی ایس آئی جسے ان معاملات کے اوپر عبور حاصل ہے انویسٹیگیشن کا یہ معاملہ آئی ایس آئی کے سپورت کیا جائے اسلام آدھائی کورٹ نے اب آئی ایس آئی سے آئی ایس آئی سے تحقیقات کروانے کی استعدام مختار صاحب کی تو ریجیکٹ کر دی ہے تاہم یہ ڈویلپنٹ اب ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے سیکٹری داخلہ کو یہ حکم دیا ہے کہ جتنا کچھ ان کے پاس انہیں محصول ہوا ہے اور جو سیکٹری داخلہ نے اپنے جوابی عدالت میں جمع کروایا تھا انہوں نے سیکٹری داخلہ کو کہا ہے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے ملکی سلامتی سے متعلق اس کے اندر معاملات ہیں لہٰذا اس کو صرف نظر اس معاملے سے نہیں کیا جا سکتا آپ بھی اس کو نظر نداز نہیں کر سکتے آپ اس کی تحقیقات کیجئے آئی بی کے جن افتران کے اوپر لزامات آئیت کیے گئے ہیں انہیں بلائی اور ان سے پوچھئے اور یہ جو ثبوت ہیں ان کی روشری میں کیا درست ہے کیا غلط ہے تحقیقات کرنے کے بعد آپ نے ہمیں دوبارہ رپورٹ کرنی ہے یہ اس معاملے کے اوپر ہوا ہے یہ ایک اچھی ڈیویلپنٹ ہے کہ اس سے اندر اکلیس جو بھی حقائق ہے وہ سامنے آ جائیں گے اس کے ساتھ دوسرا آج کل ایک آئی بی کے ایک مبینہ لسٹ کا بھی آج کل بہت چرچہ ہے اور ایک طفان بڑپا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو کہ مبینہ طور کے اوپر ڈی جی آئی بی کی سگنیچر سے ایک لسٹ جاری ہوئی سیانتی سرکان پارلیمنٹ کے تھی مسلم نے ایک نون کی ارکان اس کے اوپر بہت سراپہ احتجاج ہیں پرائم نیسٹر شاہد خکان عباسی مسلسل تسلیہیں دے رہے ہیں کہ یہ لسٹ جالی ہے اور اس کے اوپر کاروائی ہوگی ایف آئی آر کا دراج کروا دیئے گے لیکن اس کے باوجود جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ صاحب اور مسلم لگنون کے دیگر ارکان خکان عباسی صاحب کی وضاحت کے باوجود ان کی بات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سپیکر قوم اسمبلی نے وضاحت دی ڈی جی آئی بی نے وضاحت دی پرائم نیسٹر آف پاکستان اور مسلم لگنون کی ہی منتقی پرائم نیسٹر ریاض حسین پیرزادہ صاحب کو دیگر ارکان کو تسلی دے رہے ہیں وضاحت دے رہے ہیں کہ لسٹ جالی ہے میرے لیے حیران کن تھا کہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب اور دیگر ارکان یقین کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں میں نے چیک کیا تو اس کے بعد پتا چلا کہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب کو اور ان کے دیگر ارکان کو اس بات کا کوئی یقین ہے بلکہ ریاض حسین پیرزادہ صاحب کے پاس کچھ ان کے پاس دیگر ایسی انفرمیشن بھی ہیں سولیڈ ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سابق پرائم نیسٹر نیواشی صاحب جون میں پرائم نیسٹر ہاؤس میں براجمان تھے ان کے پرنسپل سیکٹی فواد حسین فاد صاحب نے یہ لسٹ تیار کروائی ہے ان کا اس کے اوپر یقین ہے اور انہیں کچھ پرائم نیسٹر ہاؤس سے تفصیلات ملی تھی انہوں نے ریاض حسین پیرزادہ صاحب نے اپنے افطار کے اوپر کوشش کی کہ کچھ لیٹر مصول ہو جائے لیکن انہیں یہ پتا چلا ہے کہ فواد حسین فاد صاحب کے وربل انسٹرکشن کے اوپر یہ لسٹ تیار کروائی گئی تھی اور فواد حسین فاد صاحب ڈیٹ ٹوڈے اس قسم کے ایکسرائیز کرواتے رہے تھے یہ فیرست اصلی ہے ان کا یقین ہے ان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ کے لسٹ دراصلی ہے اور یہ فواد حسین فاد صاحب نے نواز شیف صاحب کے بعد نوٹس میں لانے کے بعد وربلی حکامات کے اوپر یہ لسٹ انہیں تیار کروائی تھی بخاری صاحب ایک طرف مان لیتے ہیں ایک وزیر کا وزیراعظم سے اختلاف ہے جمہوریت ہے لیکن مسلم اگنون کے لیے جس طرح اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اپنے ساتھی ارکان کو لے کے واک اوٹ کر جاتا ہے مسلم اگنون کے لیے دھڑے بندی کی پہلے بھی خبریں تھی اب کتنا علامنگ ہے انٹرا پارٹی جو کروشل سیچویشن ہے مسلم اگنون کی اس کو لے کر میرے لیے اس سے زیادہ علامنگ صورتحال یہ ہے کہ انتہائی متنازع شخصیات فواد حسن فواد کے بارے میں یہ ایک اطلاع نہیں ہیں ان کے بارے میں مختلف اطلاعات آتی رہی ہیں کہ جی وہ انہوں نے وربلی یہ آرڈر کر دیا وہ کر دیا اور آپ کو یاد ہی ہے کہ نوازشریف صاحب کے زمانہ اقتدار میں انہیں ڈی فیکٹو پرائم منسٹر یا ڈیپٹی پرائم منسٹر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا دوسری طرف انتہائی متنازع حیثیت عساق دار صاحب کی جن کے اوپر فرض جرم آئید ہو چکی ہے اور وہ جناب اپنی وزارت میں بیٹھیں یہ کیا ہے یہ کوئی کسی چھوٹے سے شہر کی مینسپل کمیٹی ہے کہ جہاں پہ وہ ایک پنجابی کی اسطلح ہے یہ وہ ہو رہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے اور اگلے دن معاملہ اسی طرح پھر ایک نئے سرے سے شروع ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا واقعی اسلامی دنیا کا ایک واحد ملک ایسا ہے جو کہ نیوکلئر ہتیاروں سے لیس ہے یا یہ کوئی اور تماشا لگا ہے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا یہ کہ ریاض پیرزائید صاحب کے بارے میں جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں اب یقین ہو جانا چاہیے کہ اس حکومت کا شرازہ بکھر گیا ہے بکھر نے چلا نہیں ہے بلکہ بکھر گیا ہے اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی درادیں تو پڑ چکی ہیں اب وہ درادیں کیا شکل اختیار کرتی ہیں کدھر جاتی ہیں اس وقت تو وزیراعظم کو اور باقی پارٹی لیڈرشپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ نظام کس طرح چلے گا اپنے انٹرسٹ میں آپ کے اور ہماری انٹرسٹ میں نہیں اپنے انٹرسٹ میں بیٹھ کے سوچیں اور معاملات کو سنبھالیں بجائے اس کے کہ یہ ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری متنازع شکل سامنے آتی ہے اور آنکھوں میں پٹی باندھ کے اور آگے چلنے کا خیال آتا ہے اور وہ اسی طرح سفر جاری ہو ساری ہے اس طرح ملک نہیں چلا کرتے خاص طور پر پاکستان جیسا ملک بھائی اکیس کروڑ سے زیادہ آبادی ہو گئی نیوکلیر آئیز ویپن ہے خدا کے شکر ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ فوج کے قابو میں ہیں اس وقت فوج کے قبضے میں ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک منسٹری فور نیوکلیر آفیرز اسلامباد میں ہوتی اور اس کا کوئی وزیر ہوتا اور وہ کوئی متنازع بیان دے دیتا ساری کی ساری دنیا میں رد عملی ہو ہوتا خاص طور پر مغربی دنیا میں کہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کا کیا مستقبل ہے سیفٹی کے بارے میں جو وقتن فقتن جو کنسرنز آتی رہی ہیں تو یہ معاملات نہ تو معمولی ہیں نہ غیر اہم ہیں بدقسمتی سے بدقسمتی سے ملک کو اور ملک کی حکومت کو بگاڑا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بنیادی ایک ہی ہے حکومت وقت پاکستان مسلم لیگ نواز چاہے لہور میں ہو چاہے اسلامباد میں ہو یہ سارا کا سارا نظام جو ہے یہ صرف ایک نقطے پر آکے قائم جم گیا ہے اور وہ یہ بن گیا ہے نواز بچاؤ تحریک چھیک بالکل چھیک اور اس کے لیے جو وفاقی بزارہ ہیں وہ سرکاری وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور دوسری جانب اختلاق بھی سامنے آ رہے ہیں مسلمی قنون کے لیے یہ وقت کوئی اچھا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہ وقت اس لیے نہیں اچھا ہے کہ حکومت عوام کے بنیادی مسائل کو لے کر وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو الیکشن میں جو منشور میں دعوے وعدے اور نعرے لگائے گئے تھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لوت کر آئیں گی کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بات کرتے ہیں چیئرمن نیب کمرزمان چودری کی اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ آؤٹ اوف وے جا کے آؤٹ اوف باکس جا کے کچھ لوگوں کو نوازا ہے آج ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے آج نیب کے اندر بطا اور چیئرمن وہ آخری مرتبہ اس کرسی پر بیٹھیں گے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک اور بڑا کارنامہ کیا ہے اور کچھ افسران کو ایک مرتبہ پھر سے آؤٹ اوف وے جا کے نوازا ہے بٹی صاحب ذرا اس خبر کی تفصیلات تو بتائیے اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ ترقییں دی تھی کچھ نوازشات تھی نایات تھی لیکن جاتے جاتے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی شاہی سلسلہ ہے لے لو فیصل بلکل یہی سلسلہ انہوں نے جاری رکھا چار سال کا ان کا عہد تھا اس کے دوران جو ان کا منڈٹ تھا جو قانونی طور پر انہیں امپاور کر کے وہاں بٹھایا گیا تھا کہ آپ نے وہاں پر بیٹھ کر کرپ افسران اور افراد کے حلاف آپ نے کاروائی کرنی ہے پاکستان کے اندر کرپشن کی جو فروغ کے باعث وجوہات ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کے دور کے اندر کرپشن میں کمی ہونا تھا درقنار کرپشن نے فروغ ضرور پایا اور پہلی مرتبہ ان کا یہ دور تھا جس کی اوپر نہ صرف سپریم کورٹا پاکستان اپوزیشن جماعتیں اور حکمران جماعت نے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کے دور کے اندر کرپشن پھیل رہی ہے نیب کے قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہی حکمران جماعت جو آج انہیں جنہیں کیسز کا سامنا بھی ہے جو نیب کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے تک وہ نیب جب انہیں کچھ معاملات کے اندر سپورٹ کرتا تھا تو اس کی حمایت بھی کرتے تھے مختلف ذرائع سے چیرم نیب کی بیلڈنگ کی کوشش کی جاتی تھی لیکن اسی چیرم نیب کو سابق پرائم نیب 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 نے بھاولپور کے اندر شیٹ اپ کال بھی دی تھی جب وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے تھے چار سال کے دوران وہ کرپشن کے خلاف مؤثر کاروائی کرنے میں تو ناکام رہے لیکن حیران کن طور کے اوپر جب ان کا آخری ہفتہ تھا اپنے آخری پانچ چھے روز کے دوران انہوں نے جاتے ہوئے بھی اپنے وہ کام ضرور کیے جو انہیں سوٹ کرتے تھے جو وہ اپنے آفس پر موجود نہیں رہیں گے تو وہ سمجھتے ہی ہیں کہ کچھ افسران ایسے موجود ضرور ہونے چاہیے کہ مستقبل میں اگر انہیں کسی قسم کی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اٹلیسٹ وہ انہیں مطلب کاروائی ہو سکتی ہے کاروائی دیکھیں اگر کوئی درخواست آ جاتی ہے ان کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے سے متعلق ہو سکتی ہے ان کی اپنے بیٹے کی اس ایڈوٹائزنگ ایجنسی سے متعلق اگر کوئی درخواست آ گئی کہ جن کے خلاف جن کمپنیوں کے خلاف نیاب تحقیقات کر رہا تھا جن سرکاری داروں کے خلاف نیاب کے اندر تحقیقات پینڈنگ تھی اس ایڈوٹائزنگ ایجنسیز کو ان کمپنیوں کے ان سرکاری داروں کے پینل پل آیا گیا تو اگر کسی نے درخواست دے دی تو تحقیقات ہو سکتی ہے پانچ اکتوبر کو چیرمن صاحب نے نو علا افسران گریڈ بیس کے افسران کے منپسند افسران کے اور ایک اہم سیاسی شخصیت کے کہنے کے اوپر انہوں نے ٹراسفر کیے جو کہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے نئے چیرمن کے اوپر یہ معاملہ چھوڑنا تھا لیکن وہ معاملہ یہیں تک نہیں رکا بلکہ گزشتہ روز انہوں نے ان کی منظوری سے ایک اور نوٹفکیشن جاری ہوا ہے جس کے اندر اکیس افسران کو اکیس افسران کو ایکٹنگ ڈیپٹی ڈیریکٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ گریڈ اٹھارہ کے اندر وہ لوگ جو کہ جونیر افسران تھے ابھی انہوں نے اپنی جو ریکوائیڈ انہیں ایکسپیرینس انہیں تھا جو ٹائم تھا انویسٹیگیشن کا انکوائریز کا انہوں نے کا حاصل ابھی نہیں کیا لیکن چیرمین صاحب نے جاتے ہوئے انہیں ایکٹنگ ڈیپٹی ڈیریکٹر اپوائنٹ کر دیا ہے انہی کے دور کے اندر نیپ کے اندر آلہ حدوں کے اوپر خلاف قانون تقرریوں کا اور ترکیوں کا معاملہ زیر غور آیا انکوائری ہوئی سپریم کورٹ پاکستان کی حکم کی روشنی میں کچھ افسران کو برطرف کیا گیا لیکن ابھی بھی سینکڑوں ایسے افسران موجود ہیں جن کی تقررییں اور ترکییں غلط ہیں انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اور جاتے ہوئے ایک روز کب یہ اس نوٹفکیشن کا اجراہ ہونا یہ انتہائی ان کی میلیفائیڈ انٹینشن کا اظہار کرتا ہے ان افسران کو ایکٹنگ چارج نہیں دینا چاہیے تھا اس معاملے کو نئے چیرمین کے اوپر چھوڑنا چاہیے تھے یہ ان کی ثواب دید ہوتی کہ اپنی روکائرمنٹ کے نظر کس کو کہاں ٹرانسفر کرتے ہیں اور کس کو کونس ایکٹنگ چارج دیتے ہیں یا نہیں دیتے بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چیرمین نیب جو موجودہ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت سے معاملات میں بڑی مختلف سوچ رکھتے تھے پلی بارگین کے بڑے حامی تھے دس سالوں میں جس کے تحر جو کمیٹمنٹ سوئی صرف پچاس فیصد ریکاوری ہو پچاس فیصد لوگ پھر سے بھاگ گئے لیکن جسس ریٹائر جعوید اقبال کے لیے یہ کرسی کیا پھولوں کی سیج ہوگی یا پھر چیلنجز ہی ہوں گے برخار میں مشکل ہوگا بہت سی مشکلات ہوں گی اور شروع سے ہوں گی اس کی ایک تو وجہ یہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا بھی کہ یہ جو چیرمن نیب جو جا رہے ہیں ان کی ایک انتہائی متنازہ حیثیت بن چکی ہے ان کے اوپر الزامات بھی ہیں ان کے فیصلوں کے حوالے سے بھی جاتے جاتے جو کر کے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوگا کہ جسٹس جعوید اقبال سے کئی حلقوں سے یہ ڈیمانڈ آئے گی کہ جناب آپ اکاؤنٹیبیلٹی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور خاص طور پر جو نیب کا کانڈکٹ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک طرف تو کوٹ میں کیس چلا گیا اور اب فرد جرم آئید ہو گئی لیکن اس کی پیروی کرنی اس کیس کو فالو اپ کرنا اور اگر اس کے برعکس کوئی اور رویہ سامنے آتا ہے تو پھر لوگ تنقید بھی کریں گے انگلیاں بھی اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے کیس کا معاملہ نہیں ہے اور کئی معاملات ہیں اور جس طرح سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یعنی پیبلز پارٹی اور نون لیگ میں کنسنسس کے نتیجے میں دیکھئے دونوں پارٹیوں کی حوالے سے عوامی سطح پہ شکوک و شبہات تو بہت ہیں یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارے میں سے کوئی بھی کسی تیسری پارٹی کا حامی ہو یا نہ ہو یا کیونکہ ہم انڈپینڈنٹ جنرلس ہیں جو حقائق ہیں وہ تو بیان کرنے پڑتے ہیں جو صورتحال ہے اس میں تو ان سے بہت توقعات ہوں گے اور لوگ ان سے وہ ڈیمانڈز کریں گے جو کہ شاید ماضی کے چیئرمن سے نہیں کی گئی اور نیپ کے چیئرمن کے حوالے سے جو پیمانہ ہے مجھے لگتا ہے کہ نئے چیئرمن کے ساتھ ہی ساتھ وہ پیمانہ کافی حد تک بڑھ جائے گا اور اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر ظاہر تنقید بھی ہوں گی یہ یقینی طور پہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے لیے اور اس کرسی پہ بیٹھا ملک کے موجودہ سیاسی جو حالات ہیں ان میں انصاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی پاکستان کے عوام کو نہ صرف حکومت کی جانب سے مختلف ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں بلکہ بہت سی پرائیوٹ کمپنیز بھی ایسی ہیں بہت سے نجی کاروباری ہلکے بھی ایسے ہیں جو حکومت کے یا حکومتی اداروں کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے عوام کو مامو بناتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اسی سلسلے کا ایک نام ہے جی کیو موبائل اور کیو موبائل کا منفیکشنگ کا دعویٰ غلط ثابت ہوا ہے اسی پروگرام میں نائنٹی ٹو نیوز پہ ہم نے یہ مدہ اٹھایا تھا کی کیو موبائل نے ایمپورٹرز سے منفیکشنگ کا روپ دھارا ہے یہ ایک لمبی سٹوری تھی بٹی صاحب نے اس سے مطالق بتایا بھی تھا لیکن اب اس سے مطالق سننے میں آ رہا ہے کہ ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے بٹی صاحب اس ریپورٹ میں کیا کچھ درج ہے اور کیو موبائل اگر ایکسپوز ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر کاروائی کیا ہو سکتی ہے فیصل دیکھئے گزشتہ کئی سالوں کے دوران بلکہ ایک دہائی کے دوران میں نے ایف پی آر کے مختلف ان کی انکواریز کا انویسٹیگیشن کو پہنے کا ابزر کرنے کا موقع ملے ہے پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کے انر بڑی بڑی انکواریز پیش ہوئی مختلف کمپنی اس کے معاملات کے متعلق لیکن کیوں موبائل کے خلاف ایف پی آر کے ایڈیشنل ڈریکٹوریٹ آف انٹرنل آرڈٹ کی یہ انسپیکشن رپورٹ یہ دل دہلا دینے والی ہے یہ ایسی رپورٹ ہے جو اس سے پہلے اتنی کمپنی ہینسیو اور قومی خزانے کا نقصان پہنچانے سے متعلق بڑی اتنی امپورٹنٹ ریلیونٹ رپورٹ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک جانے تو کیوں موبائل نے جس سے پہلے ہم نے کی کہ انہوں نے بوگس کلیم کی ذریعے کروڑوں روپے کا جالی انکم ٹیکس ریفرنڈ حاصل کیا ان کا یہ سٹیٹس رہا دو ہزار چودہ کے اندر ایک انسپیکشن کے ذریعے انہوں نے اپنا سٹیٹس امپورٹر سے مینفیکچر کا ڈیکلیئر کر آیا جس کا بنیادی مقصد دیئے تھا کہ مینفیکچر کا سٹیٹس حاصل کر کے اربو روپے کے ٹیکس کی انڈیو جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کیا جائے ایف می آر کے حکام کو اس کی کراچی کے انہیں اس کے انفرمیشن ملی انہوں نے انکوائری کی تو پتا چلا کہ صرف ایک انسپیکٹر کے وزٹ کے ذریعے انہوں نے اپنا جو سٹیٹس امپورٹر کا ڈیکلیئر کر لیا امپورٹنڈ یہ ہے آپ اربو روپے کا کام کر رہے ہیں ہائی ٹیک کام ہے سنسٹیو کام ہے جب آپ منفیکچر بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیوں موبائل کی ہے وہ سنسٹیو موبائل فون آپ ان کی مکمل طور پر پاکستان کے اندر منفیکچنگ کر رہے ہیں اس کے لئے لازم ہوگا کہ آپ کے پاس ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک پلانٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک جدید انجینئرز کی ٹیم ہونی چاہیے مشینری جدید ہونی چاہیے اچھا یہ سارا سیٹ اپ ان کے پاس موجود نہیں ہے آپ کے کسی پاکستان کے اندر تو کپیسٹی ایک ایک سپیٹیز موجود نہیں ہے آپ کے کسی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق ان کی ایک سسٹر کنسرن کمپنی ہے الائیڈ الیکٹر کمپنی اس سے ایک فلور حاصل کر کے رینٹ کے اوپر سے ایک فلور حاصل کر کے وہاں پہ یہ سیٹ اپ شو کیا گیا ہے کسی چینی کمپنی کے ساتھ اس کا منفیکچرنگ کا پاکستان کے اندر ایگریمنٹ موجود نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا ریکارڈ یہ پروڈیوس ان کے پاس نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ انہوں نے موبائل فون کی منفیکچرنگ کے لیے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی اچھا وہ ایک الگ معاملات ہے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ منفیکچرنگ کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے جو انہوں نے اپنی اسٹیبلش پریکٹس شو کی ہے اس کے اندر جو اپنے ریٹرنز ظاہر کی ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک بجلے کا بل لگایا کہ ہم منفیکچرنگ کر رہے ہیں ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق وہ بجلے کا میٹر تین چار اور کمپنی بھی وہی بجلے کا میٹر استعمال کر رہی ہیں کہنا ہے کہ منفیکچرنگ کیا ان کا سٹیٹس تبدید ہونے کے یہ لیجیبل نہیں تھے اس کے بعد اربوروے کے موبائل فون انہوں نے امپورٹ کیے اور جو اسٹیبلش کیا کاغذوں کے اندر کہ یہ خام مال ہے ہم نے موبائل فون کی تیاری ہوگی جبکہ وہ فائنل شیپ کے اندر موبائل فون تھے انہیں مارکٹ میں آکے فروخت کر دیا گیا اور کسٹم حکام میں کسی نے اس کنسائنمنٹ کو شپمنٹ کو چیک تک نہیں کیا اگر راو مٹیریل کلیم کیا گیا ہے تو واقعے کیا راو مٹیریل ہے یا نہیں اس کے بعد اور کیا ہوا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دو سو اٹھالیس موبائل فون کے موڈلز ہیں آئی فی آر کے انسپیکشن رپورٹ کے مطابق وہ بھی دعویٰ غلط ہے عوام کو دوخہ دیا جا رہا ہے ان کے دو سو اٹھالیس نہیں بلکہ ایک سو دس موبائل فون کے موڈلز ہیں اس کے بعد جو انہوں نے دیگر معاملات کے اندر انہوں نے فرانٹ کرنے کوشش کی یہ ریٹیلر بھی خود بن گئے ڈسٹریبیوٹر بھی بن گئے اور اور ڈسٹریبیوٹر بھی موجود ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس اور سیل ٹیکس لاؤز کے مطابق ان کی ذمہ داری تھی کہ بطور ریٹیلر یا بطور ڈسٹریبیوٹر اپنا یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کلیکٹ کرتے قومی خزانے میں جمع کرواتے ایسا نہیں کیا گیا گدشتہ آٹس نو سالوں کے دران قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی اب جو انسپیکشن رپورٹ کے اندر سفارش یہ کی گئی ہے کہ تحقیقات مزید تحقیقات کر کے کیوں موبائل کا جو منفیکٹرنگ کا سٹیٹس انہوں نے حاصل کیا ہے وہ سٹیٹس منسوخ کیا جائے اس کی ریجسٹیشن بطور منفیکٹرر منسوخ کی جائے چونکہ یہ امپورٹر ہیں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں سٹیٹس تبیزی لونے سے ایک سفارش یہ کی گئی ہے دوسری سفارش یہ کی گئی ہے کہ جن کو عالمی معاہدے جو ان کے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں ان معاہدوں کی چاندبین کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو انہوں نے بھوگس طریقے سے ریکاوریاں کی ہیں قومی خزانے سے ریفنڈ حاصل کی ہیں وہ ریکاور کیا جائیں ان کے اوپر بھاری جرمانہ آئد کیا جائے یہ سفارش کی گئی ہے ایف بی آر کی انسپیکشن ٹیم کی جانے سے تقریباً نو دس سال سے بخاری صاحب یہ کمپنی چل رہی ہے اسی طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایف بی آر کو ٹیکس بچایا جا رہا ہے ٹوپیاں پہنائی جا رہی ہیں حتمی طور پر اس کو اگر بند کر دیے جائے تو کیا ہو جائے گا نظام آپ کو نظام بدلنا پڑے گا پاکستان کے لیے زیادہ اہمیت کہیں زیادہ اہمیت اس کی ہے اب یہ کیس ہائلائٹ ہو گیا ایف آئی اے کی تفتیش ہو گئی ایک ایویڈنس مل گئی ٹھیک ہے ایکشن ضرور ہونا چاہیے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ہونا چاہیے لیکن نواز شریف کے زمانہ اقتدار میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکس ایویڈن بڑی ہے اور حکومتیں اس مسیبت سے پاکستان کو چھٹکارہ دلانے میں ناکام رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں ایک فیصد آبادی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ انکم ٹیکس اپنا دیتی ہو تو جب وہ میسیج اس قسم کا اوپر سے نیچے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹیکس کی چوری ایک عام معاملہ ہے اور اس لیے اس پہ بہت زیادہ ٹولرنس ہے آپ چوری کریں تو آپ سینہ پھلا کے یہ جو اشارہ اقتدار ہے ہماری اشارہ آئین اسلام باکہ شارہ دستور شارہ دستور کہہ لیں شارہ آئین کہہ لیں شارہ دستور کہا جاتے ہیں وہاں پہ آپ سینہ پھلا کے پھریں آپ کو ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ہیں اور وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں جو میسج جو جا رہے ہیں عام پاکستانیوں کو عوام الناس کو وہ یہ ہے کہ آپ چوری کریں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا ٹیک تو جب یہ صورتحال ہو اور ایک کے بعد دوسری حکومت کے زمانے میں یہی صورتحال رہی ہو تو پھر آپ بہتری کی توقع کیسے کر سکتے ہیں ٹیک اور اسی لیے جو پاکستان کا آئی ایم ایف کا پچھلا پروگرام آخری پروگرام تھا جس پہ بار بار عساق ڈار صاحب بڑی اپنی کامیابی کی طور پر بیان کرتے تھے وہ میرے خیال میں آئی ایم ایف میں درہا اس پہ آوں گا اگلی سٹوری ہماری اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے لیکن کیوں موبائل سے متعلق بات کروں گا جس طرح کے ریپورٹ سامنے آئی ہے اگر اس کے بعد شفاف مزید تحقیقات اور انکوائری ہوتی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک کمپنی اب بند ہو جائے گی اور جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہئے کہ وہ کسی اور کمپنی کا موبائل فان ضرور خریدیں لیکن اس طرح کا رسک اپنی جیب پر مت ڈالیں کیوں موبائل خرید کر اگلی خبر ہے جی بخاری صاحب ابھی تذکرہ کر رہے تھے ملکی معیشت کا اور اب ایک اور افسوسنا خبری میں اسے کہوں گا معیشت کی ناکس صورتحال کے باعث وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر سے کرزہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے کشکول ٹوٹ جانا تھا کشکول توڑ دیں گے لیکن اب کی بار ہم پھر کس کے پاس کشکول لے کے جا رہے ہیں بٹی صاحب فیصل میں خود اسی بات کا منتظر تھا بجٹ کے بعد جتنی مجھے پریس کانفرنسز رٹینڈ کرنے کا موقع ملے تھا تو اس میں یہی نوید سنائی گئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم کشکول توڑنے کے جانے بڑھ رہے ہیں خوشحال معاشیت میں ہمارا شمار ہوگا صورتحال بہت بہتر ہے لیکن ہم خدشات کا اظہار کرتے رہے تھے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے صورتحال مشکلات ہے لیکن جب سے یہ معاملہ نواز شیف صاحب کی ناہلی کا متعلق آیا ہے پوری حکومتی مشینری سب لوگ نواز شیف صاحب اور ان کی فیملی کو بچانے کے اوپر توجہ مرکوز ہے کوئی معاشیت کی جانے میں توجہ نہیں دیا رہا اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سٹیٹ بینک کو پاکستان کے پاس اس کی بیرونی ملک ادائیوں سے متعلق جو ہمارا امپورٹ بل کی ادائیوں اس کے متعلق ہمارے بل ادا کرنے کی صلاحیت کم اصطرم تین ماہ کی ہونی چاہیے وہ تین ماہ سے کم ہو چکی ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر سٹیٹ بینک کو پاکستان کے پاس جو موجود ہیں وہ چودہ رب ڈالر سے کم ہو چکے ہیں صورتحال گھنبیر ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزارت خزانہ نے وفاقی کبینہ کو ایک سمری ارسال کی ہے جس میں وفاقی کبینہ سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ اس سے غیر ملکی کمرشل بینکوں سے فوری طور کے اوپر یعنی نومبر کے مہینے تک تقریباً پانسو ملین ڈالر سے لے کے ایک ارب ڈالر تک فوری طور پر کرز لینے کی منظوری دی جائے ورنہ گزارہ نہیں ہے صورتحال بہت مشکل ہے اور نائنٹی ٹیون اس کو جو ہمیں مصول ہوا ہے اس کی دستویزات آج وفاقی کبینہ کا اجلاس ہو رہے شاید کانباسی صاحب کے سربراہی میں وفاقی کبینہ کے ایجنڈے میں ٹاپ کی اوپر ٹاپ آز ایجنڈا جو مین آئیٹم ہے وہ وزارت خزانہ کی یہی سمری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صورتحال بہت خراب ہے اس سے نمٹنا ہے کرز لینا ہے اس کے ساتھ جو ہم نے کرز حاصل کرنا ہے اس کی اوپر جسود آئید ہوگا اس سود کے اوپر ٹیکس ایگزمشن کی سفارش بھی کی گئی ہے صورتحال بہت الارمینگ ہے ورلڈ بینک کی حالیہ جو اس کی رپورٹ جاری ہوئی ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دی ہے کہ روہ مالی سال کے دوران پاکستان کو اکتیس ارب ڈالر ریکوائیڈ ہیں جو ہمارا ویک فینینشل سسٹم ہے ہم انفرس ریفارمز نہیں کر سکے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے تو وہ تو اکتیس ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں جبکہ ورلڈ بینک ایشئیڈ ڈیویلپنٹ بینک ہمیں بجٹ سپورٹ کے لیے رقم فراہم کرنے کو تیار نہیں ہیں ایون صورتحال اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ای ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی پروگرام اس وقت نہیں ہے اور جو ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں ساگڈار صاحب وہاں پر بھی اس میں شرکت کرنے نہیں جا رہے ہیں ان کا اپنا فوکس آر اپنے کیس کے اوپر ہے حکان عباسی صاحب نے انہیں منع کیا تھا کہ پہلے آپ چار سال کے دوران آپ وفاقی کبینہ کی منظوری کے بغیر غیر ملکی بینکوں سے اپکرز حاصل کرتے ہیں اب ایسا نہیں چلے گا پہلے سمری وفاقی کبینہ کے جلاس میں لے کیا یہ نہوں کہ مستوگل کے اندر ان کے لیے کوئی بڑا درد سر بن جائے اسی وجہ سے یہ سمری آج وفاقی کبینہ کے جلاس میں پیش کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی منظوری دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا سٹیڈی تیہ کی جاتی ہے کہ آپ نے صرف ایک رب ڈالر لینا ہے یہ مزید کرز لینے کے لیے بھی کیا حکمت حمل ہوگی لیکن کرزوں کے بو اطلی قوم کو مزید کرز کے بو اطلی دبانے کی تیاری ہو چکی ہے فیصلات شام پہ بخاری صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ قوم ٹیکس چور ہے حالانکہ ایسا نہیں انڈریکٹ ٹیکس ہر کوئی دے رہا ساٹھ فیصد انڈریکٹ ٹیکس یہ حکومت کلیکٹ کر رہی ہے ایک تو یہ بتائیے گا کہ ڈریکٹ ٹیکس کیوں نہیں بڑی تعداد میں جمع ہو رہے اور دوسرا اسحاد ڈار صاحب معذول ہیں وہ وزیر تو ہیں لیکن اس وقت وہ مصروف ہیں سگنیٹری اور کون ہو سکتا ہے عربوں کے معاملات لٹکے ہیں ان کو کون دیکھے گا اس آگ ڈار صاحب کے بارے میں میں پہلے عرض کر دوں کہ ان کی کالیفیکیشنز میں ایک آپ اضافہ بھی کر لیں جو کہ عام دنیا جانتی اور وہ سمدھی ہیں سمدھی ہونے کی وجہ سے وہ سب سے بڑی کالیفیکیشن ہے کہ اتنی متنازع حیثیت لیکن انہیں وزارت خزانہ کا کلمدان ان سے کوئی نہیں لے رہا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے لیکن یہ جو ڈائریک ٹیکس ہے اصل میں معاملہ وہاں پہ ہے کہ جو پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے ان کے اوپر ٹیکسز کم لگ رہے ہیں اب عام مشاہدی کی جو بات ہے یہ عام آدمی کی نظر سے میں آپ کو ذرا بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ویوز بھی سمجھ سکیں لاہور شہر میں کچھ علاقے اپر انکم نیبر ہوتز جنہیں کہا جاتے ہیں ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو بلا مبالغہ ہر ٹرافک لائٹ پہ نہیں تو دوسری ٹرافک لائٹ پہ آپ کو گاڑی ملے گی جس کی قیمت چالیس لاکھ روپے سے یعنی ڈیٹھ کروڑ روپے تک یا لینڈ ٹروزر تو دو یا ڈھائی کروڑ روپے تک اتنی قیمت کہ وہ تو اس کا تصور نہیں کر سکتے کوئی آدمی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا یہ کیا ہو رہے سپر مارکٹ پہ آپ چلے جائیں تو ایسے ایسے پھل ہیں جو کہ دنیا سے امپورٹ کیا جاتے ہیں کہ وہ ایووکارڈو ایک پھل ہے جو کہ جس کی شکل کو بھی پاکستانیوں نہیں دیکھی ہوگی عام آدمی نہیں دیکھی ہوگی بارہ سو روپے کلو امریکی ایپلز آ رہے ہیں چار سو روپے کلو بھائی اپنی کیا مصیبت ہے اپنے ملک میں بھی سیب ہوتے ہیں وہ باغات خراب ہو گئے ہیں بلوچستان میں آپ جا کے انہیں ٹھیک کریں آپ محنت کریں محنت کریں بجائے اس کے کہ آپ نے فلڈ گیٹس کھول دی ہے میں نے خود کراچی شہر میں ایک سوپر مارکٹ میں فروری میں یہ عام کی سیزن سے پہلے کی بات ہے سولہ سو روپے کیلو امپورٹڈ عام دیکھا ہے جب اس حظم کی شاہ خرچیوں میں آپ پڑ جائیں گے کہ جناب چالیس پچاس لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور یہ وہ سب کا سب مال ہے جو کہ ایک طرف تو جس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹیکس دے کے لوگوں نے آمدن پر ٹیکس دے کے انہوں نے لیا ہے ہوں گے ٹیکس پیس بھی ہوں گے لیکن وہ جو ہے کہ جی نون فائلر ہوں تو آپ کتنے ہزار روپے دے کے اور آپ اپنی جان چھڑوا لیں اور آپ گاڑی لیں ایجنٹس کے ذریعے یا کسی اور کے نام پہ ایک طرف تو وہ معاملہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان میں تو نہیں بنتیں یہ تو ذرہ مبادلہ خرچ کر کے آپ لگیری امپورٹس لے کے آ رہے ہیں نہیں دانستہ امپورٹس بڑھائی جا رہی ہیں اندہ دھن بڑھائی گئی ہیں پچھلے چاند سالوں میں جبکہ آپ کی ایکسپورٹس آپ کی کریش ہوئی ہیں بری طرح سے لوڈ شیڈنگ پہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت بری طرح سے ناکام رہی ہے کچھ بھی کہتے رہیں لیکن ماضی میں تو ناکام رہی ہے ان چار سالوں میں جب وہ وزیر آدمی اسی وجہ سے ہم نے بتیس رب ڈالر کا ہم نے ڈیفیسٹ بھکتا نا جی کارنٹ کارنڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں تو اب یہی ہے نا کہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھنے کا امکان ہے اور اس لیے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی امرجنسی کی جو ضرورت ہے وہ ہے ایک ایک ایکنومک امرجنسی کیونکہ آپ جتنا جلدی اس طرف جائیں بخار صاحب پروگرام کا پروگرام کا وقت مورے بہت شکریہ فران بخار صاحب آپ کا زویل اقبال بٹی صاحب آپ کا ایکنومک امرجنسی کیسے لگے گی وزیر خزانہ آپ کے کیسوں میں بزی ہیں ان پر الزامات ہیں ریاست کے ادارے کی نظر میں وہ ایک ملزم ہیں اور وہ اپنے الزامات کا دفاع کر رہے ہیں دوسری جانب وہ ایک ریاستی ادارے کے نگبان بھی ہیں وزیر خزانہ کے لیکن ان کی توجہ اپنی وزیر کی جانب ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی لیکن سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب قلمدان کیوں نہیں چھوڑتے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی